یہ کہانی ایک بہت ہی بڑے اور کافی پرانے سے جنگل کی ہے اس جنگل میں سبھی پرکار کے پکشی رہا کرتے تھے ویسے تو اس جنگل میں سبھی پکشیوں کا اپنا اپنا گھر تھا مگر جنگل کے کسی بھی پکشی کے گھر میں واش روم نہیں تھا اس جنگل میں ایک ہی پبلک ٹوائلٹ تھا اسی لیے جنگل کے سبھی پکشی اسی ٹوائلٹ میں جایا کرتے تھے پورے جنگل میں ایک ہی باتھ روم ہونے کی وجہ سے جنگل کے سب ہی پکشی لائن لگا کر باری باری سے جایا کرتے تھے اس ایک ہی باتھروم کے ہونے کی وجہ سے باتھروم کے آگے کافی زیادہ پکشیوں کی لائن لگ جاتی تھی اسی لیے جنگل کے سب ہی پکشی صبح صبح اٹھ کر جلدی ہی واش روم کے آگے لائن لگا لیتے تھے ایک صبح کی بات ہے اس جنگل میں ایک کالو کعوہ بھی رہتا تھا اس کالو کعوے کی ایک بہت ہی بری عادت تھی وی کالو کعوہ روز صبح صبح جلدی اٹھ کر کافی سارا بھوجن کھا لیا کرتا تھا ایک دن وی کالو کعوہ اپنے گھر پر صبح بیٹھا ہوتا ہے اورے چل بھائی کالو اب جلدی جلدی اپنا بھوجن کھا کر باتھروم میں ہلکہ ہونے کے لیے چلا جا ورنہ اگر دیر ہو گئی تو جنگل کے سب ہی پکشی باتھروم کے آگے لائن لگا لیں گے بس پھر کیا تھا اب وی کالو کعوہ بھوجن کرنے لگتا ہے اسے بھوجن کرتے کرتے اب کافی زیادہ دیر ہو جاتی ہے جس کے کارن وی کالو کعوہ کافی زیادہ بھوجن کر لیتا ہے ارے بھائی یہ کیا ہو گیا آج تو میں نے بھوجن کرتے کرتے کافی دیر کرتی ہے اوہ کتنا درد ہو رہا ہے میرے پیٹ میں آج میں نے بہت زیادہ بھوجن کھا لیا ہے لگتا ہے اب مجھے جلدی سے جا کر ہلکہ ہونا پڑے گا ایسے تو میری حالت خراب ہو جائے گی پس پھر اب یہی سوچ کر وی کالو کعوہ جلدی جلدی پبلک ٹوائلٹ کے پاس آ جاتا ہے لیکن وہاں آ کر وی کالو کعوہ دیکھتا ہے تو اس باتروم کے آگے تو پکشیوں کی کافی لمبی لائن لگی ہوتی ہے ارے یہ کیا ہو گیا آج تو اتنی لمبی پکشیوں کی لائن لگی ہوئی ہے مجھے دیر بھی تو ہو گئی ہے پر میں کیا کروں میرے تو پیٹ میں بھی بہت ارد ہو رہا ہے میں اتنا سمیں انتظار نہیں کر سکتا ہوں ارے اب میں کیا کروں اب مجھے ان سب پکشیوں سے بات کرنی ہی ہوگی ان سب پکشیوں کو میرے پیٹ کا حال بتانا ہی ہوگا ارے پکشیوں آپ سب لوگ ذرا میری بات سنیے آپ سب لوگ پہلے مجھے ہلکہ ہونے کے لیے جانے دیجئے میں کیونکہ زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر پاؤں گا میری حالت بہت خراب ہے ایرے پر کالو کعوے تم سے نہیں رکا جا رہا تو ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ بھی تو کافی دیر سے لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ہاں بھائی آخر کالو کعوے تم نے اتنا بوجن کھایا ہی کیوں تھا جو اب تم سے رکا ہی نہیں جا رہا ہے اس میں ہماری گلتی تھوڑی ہے ہم بھی تو کتنی دیر سے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ہاں کالو کعوے ہم سب ایسا نہیں کر سکتے ہیں اب تو ہم سب کے ہلکے ہونے کے بعد ہی تمہیں جانا پڑے گا واش روم آرے پرپکشیوں ایسا بھی کیا ہو جائے گا اگر آپ لوگ پہلے مجھے جانے دے دیں گے تو آرے ہم پاگل تھوڑی ہیں ہم تو صبح سے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور تم آ کر کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں جانے دے دے پہلے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے آہاں بھائی کالو کعوے یہ بٹو تو تر ٹھیک کہہ رہا ہے ہم لوگ تمہیں نہیں جانے دے سکتے ہمیں یہاں سے ہلکہ ہو کر اپنے اپنے کام پر بھی جانا ہے ہاں کالو کعوے ہم سبھی پکشی ٹھیک کہہ رہے ہیں اب اگر تمہیں ہلکہ ہونا ہے تو تمہیں ہم سب پکشیوں کے جانے کا انتظار کرنا ہی ہوگا اور اگر تم نہیں رکھ سکتے ہو تو تم کہیں اور چلے جاؤ ایسے تو ہم لوگ تمہیں پہلے نہیں جانے دے سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں آرے پکشیوں یہ اچھی بات نہیں ہے آپ سبھی پکشی میرے ساتھ یہ بلکل بھی اچھا نہیں کر رہے ہیں بس پھر یہ سب ہونے کے بعد اس کالو کعوے کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے ابوے کالو کعوہ جنگل سے کہیں دور ہلکہ ہو کر واپس اپنے گھر میں آ جاتا ہے اور اپنے گھر پر آ کر سوچ رہا ہوتا ہے آرے ان سب پکشیوں نے آج میرے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا ہے اب مجھے ان سب پکشیوں کو کل مزہ چکھانا ہی ہوگا اب دیکھنا اب میں کل صبح سے ہی واش روم میں گھس جاؤں گا اور پورا دن گزرنے کے بعد بھی بہار نہیں آؤں گا پھر مزہ آئے گا ان سب کو جب ان لوگوں کو واش روم میں جانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی تو پھر ان کو پتہ لگے گا بس پھر اب ایسے ہی رات ہو جاتی ہے اور وے کالو کعوہ سو جاتا ہے اب اگلے دن صبح صبح وے کالو کعوہ جنگل کے سب ہی پکشیوں کے اٹھنے سے پہلے ہی واش روم میں گھس کر بیٹھ جاتا ہے بس پھر اب کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد جنگل کے سب ہی پکشی آہستہ آہستہ کر کے باتھروم کے آگے لائن لگانے لگتے ہیں ایرے بھائی کیا ہو گیا کون گیا ہوا ہے اتنی دیر سے واش روم میں کتنی دیر ہو گئی ہے لائن آگے ہی نہیں بیڑھ رہی ایرے پتہ نہیں مینو چڑیا کون گیا ہوا ہے اندر ہم لوگ تو جب سے آئے ہوئے ہیں جب سے ہی یہ دروازہ اندر سے بند ہے ہیری پکشیوں مجھے لگتا ہے کہ کالو کبھا ہوگا اندر بے کل کی وجہ سے آج صبح جلدی اٹھ کر ہی واش روم میں آ گیا ہوگا ہاں ہاں وہ تو صحیح ہیں پر دیکھو تو کتنی دیر ہو گئی ہے بے کالو کبھا ابھی تک بہار بھی نہیں آیا ایرے کوئی کالو کبھے کو آواز لگا کر بولے کہ جلدی بہار آؤ ہم سب کو بھی ہلکہ ہونی جانا ہے ایرے بھائی کالو کبھے کیا ہو گیا ہے تمہیں چل دی بہار آؤ یہاں بہار دیکھو کتنے سارے پکشی جمع ہو گئے ہیں ہلکہ ہونے کے لیے ایرے یہ کالو کبھا تو بہت ہی ڈھیٹ ہے جب آپ بھی نہیں دے رہا ہے کب سے اندر گسا ہوا ہے ایرے چھوڑو پکشیوں جہاں اتنی دیر انتظار کیا ہے وہاں تھوڑی دیر اور انتظار کر لیتے ہیں اس کالو کبھے کے بہار آنے کا بس پھر اب رنگین پکشی کے کہنے پر سب ہی پکشی کافی انتظار کرتے ہیں لیکن وہ کالو کبھا تو بہار ہی نہیں نکلتا ایرے رنگین پکشی دیکھو ہم نے کتنا انتظار کر لیا ہے اب تو کافی دیر ہو گئی وہ کالو کبھا بہار ہی نہیں آ رہا ہے مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے کل کی وجہ سے وہ کالو کبھا ہم سے بدلہ لے رہا ہے وہ جان بوجھ کر بہار نہیں نکل رہا ہاں ہاں مینو چڑیا تم صحیح کہہ رہی ہو ضرور یہ کالو کبھا ہم سے کل کا ہی بدلہ لے رہا ہے آری پکشیوں اب ہم سب ایک کام کرتے ہیں ہم سب مل کر واشروم کی چھت ہٹا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کالو کبھا اندر کیا کر رہا ہے اس طرح میں پتہ چل جائے گا کہ وہ کالو کبھا ہمیں پریشان کر رہا ہے بس پھر کیا تھا اب وہ سب ہی پکشی مل کر واشروم کی چھت ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ کالو کبھا تو اندر آرام سے بیٹھا ہیٹ فون لگا کر گانے سن رہا ہوتا ہے پھر سب ہی پکشی کافی غصے میں آ کر اس کالو کبھے کو باتھروم سے بہار نکال دیتے ہیں آرے آرے پکشیوں کیا ہو گیا بھائی آپ سب اتنے غصے میں کیوں ہے مجھے بہار کیوں نکالا اسے اے رے یہ کیا حرکت تھی کالو کبھے ہم سب ہی پکشی یہاں پر کھڑے تمہارے بہار آنے کا انتظار کر رہے تھے اور تمہوں کے اندر آرام سے بیٹھے ہیٹ فون لگا کر گانے سن رہے تھے ہاں تو اب آپ سب پکشیوں کو پتہ چلا ہوگا نا کل آپ لوگوں نے بھی تو میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا مجھے بھی ایسا ہی بہت زیادہ غصہ آیا تھا ہیرے پھر کالو کبھے کل تمہاری گلتی تھی تم ایسا ہی نہیں جا سکتے تھے ہم سبھی پکشیوں سے پہلے بواشروم میں ہم نے بھی کافی دیر سے لائن لگائی ہوئی تھی ارے بھائی پکشیوں اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب میرا بدلہ تو پورا ہو گیا ہے اب آپ سبھی پکشی مجھے محاف کر دیں میں چلا اپنے گھر ایرے کلو کبھے تم ایسے کہا جا رہے ہو اپنی اس حرکت کا انعام تو لے کر جاؤ ہاں کلو کبھے تم اپنی آنکھ بند کرو پھر ہم سبھی پکشی تمہیں انعام دیں گے اچھا مجھے لگتا ہے آپ سبھی پکشی تو بہت خوش ہوئے مجھ سے اب میں اپنی آنکھیں بند کر رہا ہوں لائیے لائیے جلدی سے میرا انعام لائیے بس پھر اس کلو کبھے کے آنکھ بند کرتے ہی وہ سبھی پکشی اس کلو کبھے کے اوپر اپنا غصہ خوب اتارتے ہیں ارے پکشیوں یہ ٹھیک نہیں کیا آپ لوگوں نے کوئی اتنا مارتا ہے کیا بھلا کتنی دھلائی کردی میری ایرے کلو کبھے ابھی تو ہم نے صرف تمہاری پٹائی کی ہے اور تمہیں صرف آدھی سزا ملی ہے اب تمہیں اس واشروم کی یہ جو چھت خراب ہوئی ہے اس کی بھی تو مرمت کروانی ہوگی ارے جاؤ بھائی جاؤ اب تو میں یہ سب نہیں کرنے والا میں نہیں کرواؤں گا اس واشروم کی چھت کی مرمت ایرے کالو کبھے چپ چاپ تم یہ کام کرواتے ہو یا پھر ہم سبھی پکشی مل کر اور دھلائی کرے تمہاری ارے ارے پکشیوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے تو آپ لوگ میری جان نہیں چھوڑیں گے میرے کو اور نہیں پٹنا ہے میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں بس پھر کیا تھا اب وے کالو کبھے اس واشروم کو دوبارہ سے ٹھیک کر دیتا ہے ایرے کالو کبھے ویسے اب مجھے لگتا ہے کہ تم آج کے بعد اب ایسی حرکت نہیں کروگے دوبارہ اگر تم نے ایسا دوبارہ کیا تو ہم سبھی پکشی اس سے زیادہ مرمت کریں گے تمہاری بس پھر اب ایسے ہی اس جنگل میں سب کچھ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور سبھی پکشی اب دوبارہ سے لائن لگا کر واشروم جانے لگ جاتے ہیں ایک جنگل میں سبھی پرکار کے پکشی رہا کرتے تھے اس جنگل کے سبھی پکشی کافی زیادہ خوش اور سکون کی زندگی گزارتے تھے جنگل میں کسی پکشی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا کرتا تھا اگر کوئی پریشانی بھی ہوتی تھی تو جنگل کے سبھی پکشی مل کر اس کا سامنا کیا کرتے تھے اس جنگل میں ابھی بارشوں کا موسم چل رہا تھا جس کے کارن کافی زیادہ تھنڈ بھی تھی ان کے جنگل میں جنگل میں مینو چڑیا اپنے پتی مانو چڑے کے ساتھ رہتی تھی اس مینو چڑیا نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی اپنے گھر میں انڈے دیئے ہوتے ہیں وہ مینو چڑیا اپنے دیئے ہوئے انڈوں کا کافی زیادہ دھیان رکھا کرتی تھی اس جنگل کے سبھی پکشی رات میں لکڑیوں میں آگ جلا کر ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے کیونکہ بارش کی وجہ سے کافی زیادہ تھنڈ تھی اسی وجہ سے سبھی پکشی آگ جلا کر بارش کا مزہ لیا کرتے تھے پھر ایک رات جنگل کے سبھی پکشی لکڑیوں میں آگ لگا کر ایک جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں ایک ساتھ ایرے پکشیوں دیکھئے کچھ دنوں سے ہمارے جنگل کا موسم کتنا اچھا چل رہا ہے نا ہاں ہاں مینو چڑیا تم صحیح کہہ رہی ہو یہ ہلکی ہلکی بارش تو کتنی اچھی لگ رہی ہے اور ہاں بارش مسلسل ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ جنگل اور بھی زیادہ کبھصورت ہو گیا ہے کتنا اچھا ہوگا اگر ہمارے جنگل کی یہ ہریالی ہمیشہ ہی ایسی رہے واہ بھائی واہ کتنا سکون ہے اس موسم میں بزہ بہت آ رہا ہے لیکن کانو کا وے اگر بارش نہ بھی ہوتی سب بھی ہمارا جنگل سب ہی جنگلوں سے بڑا اور خوبصورت بھی ہے ایری ہاں ہاں مٹھو توتے تم صحیح کہہ رہے ہو پر ابھی ہم سب پکشیوں کو یہاں پر بیٹھے ہوئے کافی زیادہ دیر ہو گئی ہے باتو باتو میں کافی زیادہ سمیک بیٹھ چکا ہے اب ہم سب کو اپنے اپنے گھر پر جانا ہوگا ہاں ہاں مینو جلدی چلو گھر کافی دیر ہو گئی ہے ہمارے انڈے بھی ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں گھر میں بس پھر اب سب ہی پکشی اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اس جنگل میں ایک کافی پرانی ندی تھی جس کے اندر ایک ساںپ نے اپنا بسیرہ کر لیا تھا لیکن اب بارشے ہونے کی وجہ سے اس ندی کا پانی کافی زیادہ تھنڈا ہو گیا تھا جس کے کارن ساںپ سے اس پانی کے اندر نہیں رہا جاتا تھا اس ساںپ سے اب وہ تھنڈ برداشت نہیں ہو رہی ہوتی ہے اسی لئے وہ ساںپ اس ندی سے باہر نکل کر جنگل کی ایک گفہ میں رہنے کے لئے آ جاتا ہے ہرے واہ بھائی واہ یہ گفہ تو بہت زیادہ گرم ہے اس ندی سے تو کافی اچھی ہے یہ گفہ اس تھنڈی میں گفہ میں رہنے کا تو مزہ ہی الگ ہے لیکن اس ندی سے تو میں چوٹی مچھلیوں کو پکڑ کر اپنا پیٹ بڑھ لیتا تھا لیکن یہاں پر تو کوئی مچھلی بھی نہیں ملے گی مجھے اب میں کیا کروں مجھے کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی پڑے گا یہاں پر بھی اب مجھے یہاں پر بوجن تلاش کرنے کے لئے جنگل میں نکلنا ہی پڑے گا لیکن اس بارش میں تو کچھ بھی بوجن ملنا بہت زیادہ مشکل ہوگا اس جنگل میں اب مجھے کسی پکشی کے گھر میں جا کر ہی کچھ نہ کچھ دوننا ہوگا بس پھر وے ساپ سبھی پکشیوں کے گھروں کے بہار بھوجن تلاش کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس ساپ کو مینو چڑیا کے گھر سے انڈوں کی خوشبو آنے لگتی ہے ارے بھا بھائی بھا کیا بڑیا سگند ہے لگتا ہے ادھر تو چڑیا نے انڈے دیئے ہوئے ہیں بس پھر کیا تھا اب وے ساپ مینو چڑیا کے گھر میں اس کے انڈے کھانے کے لیے گھستا ہے اور سارے کے سارے انڈے کھا جاتا ہے بس پھر وے ساپ مینو چڑیا کے سارے انڈے کھا کر واپس اپنی گفہ میں آ جاتا ہے ارے بھا بھائی بھا آج تو اچھی خاصی پیٹ پوجا ہو گئی ہے مینو چڑیا کے انڈے کھا کر تو مزہ ہی آ گیا آج میرا پیٹ تو کافی زیادہ بھر گیا ہے آج رات مجھے اچھی نیند آئے گی اب میں سو جاتا ہوں بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی مجھے اب میرا پیٹ پھر گیا ہے پھر اگلے دن جب مینو چڑیا اور مانو چڑا صبح اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سارے انڈے ٹوٹے ہوتے ہیں ایرے مانو چڑیا یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے یہ ہمارے انڈے کون کھا گیا ہے ارے پتا نہیں مینو چڑیا مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ انڈے کون کھا گیا ہمارے ویسے مینو چڑیا مجھے یہاں پر سامپ کے آنے کی باس آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں سامپ آیا تھا ایرے مانو چڑے میں کیا کروں اب تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے میرے انڈے ارے مینو چڑیا دیکھو تم اداس مت ہو اور ابھی یہ سب باتیں چھوڑو اگر یہ کسی سامپ کا کام ہے تو وہ سامپ ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اسی لئے اب ہمیں سارے ہی پکشیوں سے اس بارے میں اب آپ کہنی ہوگی ایرے ہاں ہاں مانو چڑے تم صحیح کہہ رہے ہو اب ہمارے انڈے تو واپس نہیں آ سکتے ہیں پر ہاں اب ہم کسی اور کا نقصان بھی ہونے نہیں دے سکتے ہیں چلو ہم چل کر سب ہی پکشیوں کو بتا دیتے ہیں پھر اب وہ دونوں جنگل میں آ جاتے ہیں اور سب ہی پکشیوں کو بھی بلا لیتے ہیں ارے مینو چڑیا مانو چڑے ہم سب پکشی تو روز رات میں بیٹھا کرتے تھے نہ بارش میں باہر پھر تم دونوں نے ابھی دوپیر میں ہم سب کو یہاں پر کیوں بلوا لیا وہ پکشیوں ہمیں آپ سب کو بہت ضروری بات بتانی ہے وہ بات بہت ہی زیادہ ضروری ہے اسی لیے دوپیر میں ہی آپ سب کو بلا لیا پھر اب وہ مینو چڑیا سب ہی پکشیوں کو ساری بات بتا دیتی ہے پر یہ کیسے ہو گیا مینو چڑیا تم تو اپنے انڈوں کا کتنا خیال رکھتی تھی ارے پکشیوں اب ہم ویسے بھی کیا کر سکتے ہیں مینو چڑیا تو دھیان رکھتی تھی ہم رات میں تو سو گئے تھے پھر پتہ نہیں ہمارے انڈے کون کھا گیا ویسے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے انڈے ساپ کھا کے گیا ہے ہمارے گھر سے ساپ کے آنے کی باس آ رہی ہے اسی لیے میں تو کہتا ہوں اب ہم سبھی پکشیوں کو مل کر اس ساپ کو اور پکشیوں کا نقصان کرنے سے روکنا ہوگا پیری ہاں ہاں مانو چڑے تم صحیح کہہ رہے ہو پر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آخر ویسے ساپ رہتا کہا پر ہے ہماری جنگل میں پرنگین پکشی ایک تنیکہ ہے اس ساپ کو پکڑنے کا دیکھو ہم سب جنگل میں ایک جگہ پر دودھ رکھ دیں گے پھر دیکھنا ویسے ساپ ضرور دودھ پینے کے لیے بہار آئے گا پھر ہم اس کو وہاں پر ہی پکڑ لیں گے آرے ہاں ہاں مٹھو توتہ صحیح کیا رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک رہے گا اب ہمیں ایسا ہی کرنا ہوگا پھر اب رات کو وہ سبی پکشی جنگل میں ایک جگہ پر دودھ رکھ کر اپنے اپنے گھروں میں اس ساپ کے بہار آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں بس پھر کچھ ہی دیر میں اس ساپ کی گفہ میں دودھ کی محک آنے لگتی ہے اس محک کا پیچھا کرتے کرتے وہ ساپ جنگل میں آ جاتا ہے بس پھر کیا تھا اس ساپ کے وہاں پر آتے ہی جنگل کے سبی پکشی بھی وہاں آ جاتے ہیں ایرے واہ ساپ تم تو بہت زیادہ ہوشیار نکلے تم نے ہی کل رات میرے گھر میں گس کے میرے انڈے کھا لیے تھے بتاؤ ساپ تم ہمارے جنگل میں کیا کر رہے ہو یہ جنگل پکشیوں کے رہنے کے لیے ہے تم یہاں پر نہیں رہ سکتے اور ہاں ساپ تم آئے تو آئے ہمارے جنگل میں اوپر سے تم ہم سبی پکشیوں کا نقصان بھی کر رہے ہو تم میروں چڑیا کے انڈے کھا گئے ارے پکشیوں میں یہاں پر آپ سب کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں وہ میں جس ندی میں رہتا تھا اس ندی کا پانی کافی زیادہ تھنڈا ہو گیا ہے مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے جنگل میں کافی زیادہ تھنڈ پڑ گئی ہے اور اسے تھنڈ کی وجہ سے ندی کا پانی بہت تھنڈا ہے مجھ سے اس تھنڈے پانی میں نہیں رہا جاتا اسے لیے میں یہاں آپ کے جنگل کی گفہ میں رہنے آیا ہوں اور ہاں پکشیوں اب جب تک بارش نہیں رکے گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اور میں ایسے ہی سبی پکشیوں کا نقصان کرتا رہوں گا اچھا اگر ایسا ہے تو ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں ہم بادل بھائیہ سے جا کے بولتے ہیں کہ وہ بارش بند کر دیں ہاں ویسے پکشیوں اب بارش بھی بہت ہو گئی ہے ہمارے جنگل میں اب ہمیں بادل بھائیہ کو کہہ دینا چاہیے بارش کے لیے ہاں پکشیوں اگر بارش رک جائے گی تو میں واپس اپنی ندی میں چلا جاؤں گا ہاں ٹھیک ہے ساپ تم ادھر ہی رکو اور مینو چڑیا اور مانو چڑے تم دونوں بادل بھائیہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر بات کرو اور بارش رکوا کر یہاں آ جاؤ ہاں چلو ٹھیک ہے کالو کالو کالوے ہم لوگ ابھی جا کر بادل بھائیہ سے بات کر کے آتے ہیں پھر مینو چڑیا اور مانو چڑا بادل کے پاس آ جاتے ہیں ارے پکشیوں تم دونوں یہاں پر کیوں آئے ہو اے دیوو بادل بھائیہ ہمیں آپ سے ایک بہت زیادہ ضروری بات کہنی ہے بس پھر مینو چڑیا بادل کو ساری بات بتا دیتی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ویسے بھی کچھ دنوں میں تمہارے جنگل میں بارش بند کرنے والا تھا اور اب تم نے کہہ دیا ہے تو اب رات میں ہی میں بارش بند کر دوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ بادل بھائیہ اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں بس پھر وہ دونوں جنگل میں واپس آ جاتے ہیں اور اس سامپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج رات جنگل میں بارش رک جائے گی ٹھیک ہے پکشیوں اب آپ لوگ مجھے معاف کر دو آپ لوگوں کو میری وجہ سے بہت پریشانی ہوئی ہے اب میں واپس اپنی ندی میں چلا جاؤں گا میں دوبارہ سے ندی کی چھوٹی مچھیاں کھا کر ہی اپنا گزارہ کروں گا بس پھر اب آدھی رات کو بارش بند ہو جاتی ہے اور وہ سامپ واپس اپنی ندی میں چلا جاتا ہے اب اگلے دن سے سب کچھ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور سبی پکشی دوبارہ سے خوش رہنے لگتے ہیں